اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین علی امین گنڈاپور کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ گمبیر اور مشکوک ہو گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے بڑی چالاکی اور بڑی ہوشاری کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی گئی لیکن اگلے بیس منٹ کے اندر اندر اس ویڈیو کا وہ سمارٹم ہو گیا وہ ویڈیو جالی جھوٹ اور فیبریکیٹڈ ہے یہ آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے گنڈاپور کا معاملہ کیوں بہت گمبیر ہو گیا ہے اس وقت پسے پردہ کیا چل رہے ہیں کیا کیا ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں علی امین گنڈاپور سے اور وفاقی حکومت جس نے کل پوری رات یہ خبریں چلوائیں اپنے باخبر سیکیورٹی ذرائع سے کہ علی امین گنڈاپور بہت مشکل حالات میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اس وقت کسی خاص جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے اور اب وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور تو ہمارے پاس نہیں ہے اسلام آباد کی پولیس علی امین گنڈاپور کو ڈھونڈ رہی ہے یہ معاملہ بہت گمبیر ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آج وفاقی حکومت نے سب سے بڑا بلنڈر میں کہتا ہوں کر دی ہے آپ نے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے ایک بہت بڑے غضب کو اس حکومت نے دعوت دی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو کل سے لا پتا ہوئے آخر وہ ہوا کیا کل کے میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کل کا سب سے بڑا جو ٹاؤٹ ہے منیف فاروق منیف فاروق نے یہ بیان دیا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اداروں کی تحویل میں وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جو وہ پہلے سے زیادہ سخت جگہ کی اوپر ہے اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا ٹاؤٹوں کا اور ایک ٹاؤٹ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نامعلوم افراد کے پاس ہیں کچھ نے کہا کہ وہ مارگلہ میں کوئی میس ہے اس میس کے اندر ان کو رکھا گیا اور پھر جب محسن نکوی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہیں تو انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہو سکتے ہیں انہوں نے اس کو ویل لیفٹ کیا انہوں نے اس کو پتا تھا وہ کہاں پہ ہیں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اس کے بعد کچھ ٹاؤٹوں نے یہ خبریں بھی چلا دی کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ان کو پشاور جو ہے وہ روانہ کیا جا رہا ہے کچھ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کسی سیف مقام پہ ان کو منتقل کیا گیا اور ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کوئی معایدے ہو رہے ہیں بہت ساری خبریں آئیں ایک جو حماد حسن ہے انہوں نے کہا کہ گنڈاپور اس وقت نامعلوم مقام کے اوپر ہیں ان کو رکھا گیا ہے بہرحل یہ بہت ساری خبریں آئیں محسن اکوی نے خود کیمرے کے اوپر آ کر بڑے تنزیہ انداز میں کہا کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے وہ کہاں ہو سکتے ہیں بہرحل آج اس کے بعد پوری رات کے خبریں چلتی رہی اس کے بعد پوری رات یہ بتایا جاتا رہا کہ وہ اداروں کے پاس ہیں وہ مشکل جگہ کی اوپر ہیں اور پہلے سے زیادہ مشکل جگہ کی اوپر ہیں کچھ کہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا لیکن آج کیا ہوتا ہے جب پاکستان تیری کے انصاف نے کے پی کے اندر اس کے رد عمل کا فیصلہ کیا کے پی کے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے یہ جب فیصلہ ہوا اور پھر جب وہ تمام ویڈیوز آئیں کے کن حالات میں کے پی کے ہاؤس کے دروازے توڑے گئے تو اس سے ان کی دھم پہ پاؤں آ گیا یہ ڈر گئے یا ان کی جو بات جو ان کا منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا گنڈا پور کو تو بھائی سو فیصد لے کے جایا گیا ہے یہ بالکل جھوٹ بات ہے یہ سراسر جھوٹ بات ہے کہ یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں بیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور ویڈیو میں ایک فوٹو جو ہے وہ جس میں علی امین گنڈاپور نے کالے کپڑے پینے ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے جی کہ یہ علی امین گنڈاپور کے ہاؤس کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ ایک فوٹو اسٹل فوٹو لگائی وی ہے اور اس کے ساتھ ایک فوٹو جانے کی لگائی ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور اب واپس جا رہے ہیں لباس دونوں میں چینج ہے اور اب جو بندہ جانے والا جس کو وہاں پر فوٹو لگایا ہے وہ علی امین گنڈاپور کا وہ پکڑا گیا ہے تیرے کے انصاف والے کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے یہ سو فیصد فیک ہے ابو سلمان ابو زر سلمان نیازی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ پروپاگنڈا الیٹ ہے اور جو یہ جو بندہ جانے والا دکھایا گیا اس ویڈیو کے اندر یہ کے پی کے کا منسٹر آف پبلک ہیلتھ ہے پختون یار خان اور یہ اس نے اس کی انہوں نے پوری تصویر بھی دکھا دی ہے کہ بھائی یہ تو بندہ ہی نہیں ہے یہ جو بندہ ہے جس کو آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ علی امین گھنڈاپور ہے واپس جاتے ہوئے وہ یہ بندہ ہے اس بندے کو دکھا رہے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور جو ہے وہ واپسی پہ جا رہا ہے اور ایک طرف علی امین گھنڈاپور کی تصویر لگائی ہوئی ہے جس میں اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے اور جاتے ہوئے ایک سائیڈ پوز ہے اور سائیڈ پوز میں یہ بندہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اب واپس جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے یہ سرسر جھوٹ ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تصویریں جاری ہو گئی ہیں علی امین گنڈاپور خود واپس گیا ہے یہ جھوٹ ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ بالکل فراڈ ہے یہ فراڈ کیوں بولا جا رہا ہے اس کے بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں محسن اکوی نے کہا جی کہ وہ اداروں کے پاس نہیں ہے اسلامباد کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے یہ سب کہانی ہیں اصل بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ڈالی جا رہی ہے پشاور گورنمنٹ ایک پٹیشن ڈال رہی ہے چیف جسٹس صاحب سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو علی امین گنڈاپور کو اغواق کیا ہے جو علی امین گنڈاپور کو جس طرح سے اٹھایا ہے ایک پورے صوبے کی یہ توہین ہے تو انہوں نے یہ استعداد کیا پشاور رہی کورٹ سے کہ آج اس درخواست کی سماعت کی جائے اور آج ہی اس کی اوپر بنج تشکیل دیا جائے کہ ایک صوبے کا جو وزرحال ہے وہ کیسے غائب ہو گیا اسلامباد سے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید وہ درخواست آج ٹک اپ ہو جائے اس کی اوپر بنج بن جائے اور وہ بہت سخت ایک بڑا خوفناک قسم کا فیصلہ وہاں سے آ رہا ہے آ سکتا ہے ایک وہ اس ردعمل کا خوف ہے ایک عوام کے ردعمل کا خوف ہے اور ایک شاید یہ خوف بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے اٹھایا تھا وہاں پہ کوئی بات نہیں بن رہی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ گنڈاپور صاحب کو اٹھایا گیا علی امین گنڈاپور کو بڑے بھونڈے طریقے سے دروازے توڑ کے اٹھایا گیا اور اس کے بعد یہ خبریں بھی جاری کروائی گئی کہ علی امین گنڈاپور محفوظ ہاتھوں میں ہے وہ مارگلہ میں ہے وہ کسی میس میں ہے کبھی کیا کہا گیا لیکن جب بات نہیں بنی تو اب یہ ایک یوٹرن لے لیا گیا جب لگا کہ اس کا بہت سخت ردعمل آ سکتا ہے یہ تو بڑا بلندر ہو گیا تو اس کے بعد یہ خبریں چلوائی گئی ابھی پکچر باقی ہے ابھی علی امین گنڈاپور خود بولے گا اس بار اگر علی امین گنڈاپور نہ بولا یقین مانے وہ فارغ ہو جائے گا اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا ہوا وہ نہیں بولا اس نے قوم کو کچھ نہیں بتایا اور اس کے بعد آج دوبارہ ہو گیا اگر اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب بتا دیتے کہ وہ کہاں پہ تھے کیا بات چیت ہوئی وہ کیوں تھے تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی اب جب وہ باہر آئیں گے دو چیزوں پہ آئیں گے یا وہ اپنے اسی اصول پہ آئیں گے وہی گنڈاپور ہوں گے جو آ کر بتائیں گے کہ میں تمہارا حکم نہیں مانتا یا وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو کون لے کر گیا تھا تو ان کی ساکھ بن جائے گی وہ ہیرو بن جائیں گے اگر وہ آ کر پھر یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا تھا کہیں سونے چلا گیا تھا رات کو ایک دوست مرالہور میں ہوتا ہے ٹی وی ہوسٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ گنڈاپور جو ہے وہ سو رہا ہے وہ تاجد کے ٹائم اٹ جائے گا باخبر آدمی ہے اس کے بھی بڑے لنکس ہیں اور اب اگر گنڈاپور آ کر کچھ بھی نہیں بولے گا تو اس کے اوپر ایک ٹیک لگ جائے گا وہ مشکوک ہو جائے گا بہت سارے سوال پہلے سے لوگ پوچھ رہے ہیں ایک جو کافلہ بڑا تھا آپ اس کو وہاں چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہی کیوں اور اس کے بعد جب جو سب کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ اسی کا پھر ایک آفٹر میتہ یہ ہونا ہے یہ تو ہوگا آگے بھی لیکن بات نہیں بن رہی عمران خانم صاحب کو کے بارے میں علی امین گنڈاپور کو اور برسل گوھر کو یہ خبریں بھی آئیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر مقدمہ بنایا جائے گا آپ کے اوپر پرچہ کٹا جائے گا آپ اس احتجاج کو موقع کریں لیکن وہ بات مان نہیں رہے ظاہر ہے دیکھیں جب آپ ان کو لے کے جاتے ہیں تو کچھ اپنے مطالبات بنوانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ بات نہیں مانی جاتی تو پھر چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو اس وقت مجھے لگتا ہے یا تو علی امین گنڈاپور کمپرو مائز ہے یا علی امین گنڈاپور ڈٹا ہوا ہے کمپرو مائز ہوگا تو بھی پتا چل جائے گا ڈٹا ہوا ہوگا تو بھی پتا چل جائے گا لیکن اس وقت اس کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا یہ مجھے لگتا ہے تھوڑی زیادتی ہوگی چونکہ وہ بندہ اس وقت ابھی تک موجود نہیں ہے وہ لا پتہ ہے وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے اس کو کس حال میں رکھا گیا ہے باہر آپ جو اندر آپ اس کو جتنا مرضی پروٹوکول دے دیں آپ اس کو بہت وی آئی پی ہوتل کے اندر رکھیں آپ اس کو چائے کافی سرب کریں آپ اس کی خدمت مدارت کریں لیکن باہر یہ میسج جا رہا ہے کہ ایک صوبے کا منتخب وزرالہ پچھلے کئی گھنٹوں سے لا پتہ ہے اور یہاں پہ ریاست کے ایک اہم تری نوددار آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پولیس جھونڑی ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں پہ ہے یہ اس سے بڑا مزاق کوئی اور ہو نہیں سکتا بہرل آج ایک اور بہت بڑا بلنڈر کی ہے اس حکومت نے ہمیشہ کی طرح اس حکومت نے جی آج بابندی لگا لی ہے جو ایک بڑی بڑا زبردست ایک طاقتور آپ کے سکتے ہیں کہ ایک سیاسی جو ایک کٹ تھا کے پی کے اندر پی ڈی ایم اس کا جو پختون تحفظ مومنٹ کا اس کے اوپر آج انہوں نے اس کو بین کر دیا اس کی اوپر پابندی لگا دیا یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جتنی بھی یہ پی ڈی ایم کی لوگ تھے لیڈرز تھے جس میں خاص طور پر جو موسن داور تھے اس کے علاوہ منظور پشتین تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے یہ بڑے نوٹیبل لوگ ہیں ان کی پوری دنیا میں ان کو بلایا جاتا ہے مختلف ایورٹس کے اندر لیکن اب وفاقی حکومت نے ملک بھر کے اندر یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے اس کو بین کر دیا اس کے اوپر پابندی لگا دیا اس کو کہا جی کہ یہ امن عامہ کے لیے خطر ہے لہٰذا یہ وزارت داخلہ نے نوٹفیکشن جاری کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور بڑا بلنڈر ہے بلنڈر پر بلنڈر کر رہے ہیں یہ اتنے نکمہ اور نکٹو ہیں یہ کہ اس کا بھی ردعمل آئے گا اور سب سے بڑے جلسے جو ہے یہ پی ٹی ایم والے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت کے اندر کچھ ایسے سیانے جو چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں جو جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اتنا جلدی اس کو کرنے کی کیا ضرورت ابھی تو ایک بڑا چیلنج عمران خان ہے ابھی پی ٹی ایم تو چیلنج ہی نہیں ہے ابھی وہ لوگ تو اس طرح سے سڑکوں کی اوپر ہی نہیں اور نہ ہو کوئی وہ ان کا بڑا کوئی سخت گیر مطالبہ تھا کہ آپ کو اتنا جلدی یہ کرنا پڑا یہ ساری جتھوں کے اندر خود ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں ہمیں ٹکر ماریں تو اب پیڑا پور کے ساتھ انہوں نے ٹکر ماری عمران خان کے ساتھ ٹکر ماری عدالتوں کے ساتھ ان کی ٹکر چل رہی ہے کے پی کے پورے صوبے کے ساتھ ان کی ٹکر چل رہی ہے اور اوپر سے اب یہ انہوں نے پی ٹی ایم کے ساتھ بھی ٹکر مار دی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ